یہ کیسے اپنی راہوں کو معین کر سکتا ہے اگر ہم سرسری سے انداز میں گزرنا چاہیں تو ناظرین یہ دیکھئے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ استعدادیں طاقتیں رکھی ہیں استعداد جس قدر وسط میں ہوگی وسیع ہوگی اسی قدر یہ دو جوان معاشرے میں جو تربیت اس کو ماں کی گود سے ملی ہے اور جو تربیت اس کو گھر سے ملی ہے اسی تربیت کے سائے میں یہ انسان یہ جوان معاشرے میں آ کر ان تجربات سے کہ جو اس کو پہلے بزرگ بتا چکے ہیں بڑے بتا چکے ہیں ان کے سائے میں چلتے ہوئے یہ اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتا ہے اگر آگے ہم چل کے دیکھیں تو اس جوان کا دوسرا وظیفہ دوسری اس کی تکلیف یہ ہے کہ یہ انسان اپنے وظیفے کو پہچانے کہ اس نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس کو اپنی پہچان ہونے چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے میرے دنیا میں آنے کا حدف کیا ہے جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ میرا دنیا میں آنے کا حدف کیا ہے تو پھر یہ انسان یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ یہ انسان جب جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے تو کچھ سوالات ہیں جو اس کے ذہن کو مسلسل پریشان کرتے ہیں وہ سوال کیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں سب سے پہلی بات یہ جوان دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں آنے میں نہ تو میرا اپنا اختیار ہے اور نہ میرا اس کائنات میں رہنے میں اپنا اختیار ہے اور نہ میرا اس جانے میں میرا اپنا اختیار ہے خوب جب یہ پتا ہے کہ یہ انسان کہاں سے آیا ہے اور آیا اس کے آنے کا کوئی حدف ہے یا ایسے ہی بس یہ انسان آیا اور آ کر اس نے دنیا میں چند دن گزارنے ہیں اور گزارنے کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے تو یقینا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ معاشرے میں آ کر اپنی زندگی کی راہوں کو گزارنے کے لیے ایسے دوستوں کا انتخاب کر لے کہ جو اس کو اس کی زندگی گزارنے میں معابن مددگار ثابت ہوں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان ایسا کامیاب نوجوان ہے ایسا کہ جس کے دوست اگر برے نکل آئیں تو ہمیشہ یقینا اس کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے صحیح راستے سے جیسے ہی صحیح راستے سے ہٹے گا فوراً وہ شیطان جو انسان کا حضی دشمن ہے وہ پہلے سے اس کی کام میں بیٹھا ہوا ہے اور جب کام میں بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً اس کو اپنے گریفت میں لے گا اور جب اپنے گریفت میں لے گا تو پھر انسان کی تباہ یہ برمادشن ہو جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں انسان مشکلات کے سامنے اس قدر پریشان نظر آتے ہیں لیکن وہ ان مشکلات کے درمیان مقابلہ نہیں کرنا چاہتے وہ ان مشکلات سے فرار کی رہے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی ظاہر مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان تمام مشکلات سے دور ہو جائیں اور یہ مشکلات خود خود ہمارے لیے حل ہو جائیں لیکن مشکلات ایسے حل نہیں ہوتی بھاگنے سے مشکلات حل نہیں ہوتی آج کا نوجوان جس سے کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اپنی تمام زندگی اس نے گزارنی ہے اور اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے راہوں کو معین کرے جس قدر وہ اپنے راہوں کو معین کر لے گا اگر تو وہ اس کا دوست اس کے رفقہ اچھے ہیں تو اس کا راستہ بھی تقامل کی طرف ہوگا لیکن اگر اس کے رفقہ اور اس کے دوست اچھے نہیں ہیں اب یہاں پہ مولا امیر علی بن عبی طالب علیہ السلام سے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ انسان کی خوشبختی اور بدبختی ہو سکتا ہے کہ ایک آمل اس کے اصحاب اس کے رفقہ وہ بن جائے علیکہ مولا فرماتے علیکہ بے مجالست اصحاب تجارم کہ اے نوجوان اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو معاشرے میں ایسی زندگی گزارے تو پھر تیرے لیے لازم ہے کہ اپنے لیے تو ان افراد کا انتخاب کر کہ جو تجھے صحیح راہیں دکھائیں اور صحیح راستوں کی طرف تجھے معین کرسکے مولا یہاں پہ یہی فرماتے ہیں علیکہ بے مجالست اصحاب تجار فَإِنَّهَا تُقَوِّمُ عَلَيْهِن مولا فرماتے ہیں کہ اگر تو مجالست اختیار کرنا چاہتا ہے یعنی ہم نشین کسی کو بنانا چاہتا ہے تو ہم نشین بنانے کے لیے لازم ہے کہ تُو ایسے افراد کا انتخاب کر کہ جو صاحبِ تجربہ ہوں تُو اپنی زندگی کو تجربوں کی بھیٹ نہ چڑھا دے بلکہ تُو اپنی زندگی میں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھا اس لیے کہ جب تُو اُن کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے گا تو یقینا تیری وہ عرصہ وہ حیات وہ ضائع نہ ہوگا بلکہ تُو اپنی زندگی کا حاصل یقینا ان تجربات کی روشنی میں حاصل کر سکتا ہے فَإِنَّهَا تُقَبِّمُ عَلَيْهِن یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی کا مطاع حیات جسے کہتے ہیں آپ ان کی زندگی کا اساسہ ہے وہ ان کے بیشبہ تجربے ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ انسان اپنی راہوں کو یہ جوان معیل کر سکتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر ہم دوسرا عامل تلاش کریں اور اس پہ آ کر تھوڑی سی اگر ہم گفتگو کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذہن عطا کیا ہے جو ہوش عطا کی ہے یہ انسان کے معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کا ایک عامل ہے کہ جو تمام زندگی میں اگر یہ اس ہوش اس لیے کہتے ہیں کہ جوش کافی نہیں بلکہ جوش کے ساتھ ساتھ انسان کو ہوش بھی کام لینا چاہیے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے اور یہ نوجوان معاشرے میں آکت اپنی زندگی کو ترقی کی روحوں کے گامزن کر دے تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ انسان اپنے ہوش اپنی ذکاوت اپنی ذہانت اور اپنی فتانت سے اس قدر فائدہ اٹھائے یعنی یہ فائدہ تب اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب یہ انسان دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے یہاں پر مجھے مولا امیل 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 حضرت علی ابن ابی طالب علی السلام سے مجھے مشہور معروف ان کا جملہ ہے کہ اتجارب لا تنقضی والعاقل منہ فی زیادت مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے تجربے ختم نہیں ہونے والے لا تنقضی یہ ختم نہیں ہو سکتے اور انسان کی معلومات انسان اعقل جو صاحب اقل ہے جو اقل رکھتا ہے اس لیے کہ اگر وہ اپنے اس بدن پر اقل کی حکومت کو نہیں تسلیم کر ماتا تو وہ مغلوب ہو چکا ہے ہوا عوض کے ساتھ اور جب مغلوب ہو چکا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر تجربوں کے راہوں کو تجربوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے جب اس نے اپنی زندگی کے اوپر اپنی حیات میں تجربوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے وہ انسان عاقل جس کے پاس معلومات کا خزانہ ہے تجربے ختم نہیں ہوتے اور انسان عاقل اسی تجربے کی بدولت اپنی زندگی کے وسائل کو اور مزید بناتا جاتا ہے اور اگر یہ انسان جمعوت کا شکار ہو جائے اس کے سوچنے کی صلاحیت ہیں اس کے طرز تفکر کس نے کیسے سوچنا ہے ان ساری کی ساری صلاحیت وں کو اگر وہ پسے پشٹ ڈال دے انسان کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے شکس پیر نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے ناظرین کہ اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہ کیا کرے گا اگر یہ آج کا جوان یہ تو دوسروں کے جملات ہیں لیکن جو ہادیان پر حق ہیں جو انسان کے ہدایت کے لئے آئے ہیں اگر ان کے فرامین کی روشنی میں یہ انسان ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جس نے دوسروں کے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے آپ کو اطاعت خدا بندی میں اس قدر ڈھال دیا ہے کہ وہ رات کی تاریخی میں اٹھ کر اپنی نیل کو چھوڑ کر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد مسلح عبادت پہ کھڑے ہو جائے مسلح عبادت پہ کھڑے کہ دیکھو یہ میرا جوان یہ میرا بندہ اپنی نیل کو چھوڑ کر مجھ اللہ کی اطاعت اور مجھ اللہ کی عبادت کے لئے حاضر ہو گیا ہے یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کی راہ کو معین کر لے بالخصوص آج کا جو جوان جس سے کئی طرح کی مشکلات سامنے ہے یہ آئیٹی کا دور ہے گلوبل ویلیج ہے یہ دنیا مختلف اتنے ذرائع آ چکے ہیں معاشرے میں جو انسان کے اس نوجوان کے آج کے نوجوان کے بگاڑ میں اس قدر معاون ثابت ہیں کہ سو فیصد اس کو بگاڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ چل دیں لیکن یہی وسائل اس نوجوان کی ترقی گزی نہ بن سکتے ہیں مولا فرماتے ہیں انسان کے تجربات کو اختتام نہیں ہے لیکن ہاں اگر انسان اقل ہو اور اپنی اقل ہو اس انداز میں ڈھال لے کہ اس کی چاہت کوئی چاہت نہ رہے جیسے عمر الہی ہو ویسے اس کے شب روز بسر ہوں ہر طرح سے وہ اس انداز میں آ جائے کہ اس کے گھر والے اس کی ماں اس لیے ایسی دعائیں کرتی نظر آئے ہاں ہمیں روایات میں نظر آتا ہے کہ ایک جوان جس نے اس انداز میں خدمت کی ہے معاشرے میں رہ کر اپنے پیشے کو بھی کام اپنا کام بھی کیا ہے اور کام کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عظیم خدمت بھی انجام دی ہے کہ وہ ماں جس سے اس نے جنم دیا ہے وہ اس کے لیے ایسی دعائیں کرتی ہے یقینا آپ کے ذہنوں میں ناظرین واقعہ آ چکا ہوگا کہ جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا مولو جوان جناب موسیٰ نے پوچھا اے بار الہا مجھے یہ تو بتا دے کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا ایک دن پوچھا دوسرے دن پوچھا اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ فلان عبادی میں چلے جاؤ فلان نوجوان ہے کس صاحب ہے وہ تمہارا جنت میں تمہارا پڑوسی ہے آپ اندادہ لگائیے کہ اس نوجوان نے یقینا اپنی زندگی کی راہوں کو معین کیا ہے اور اس انداز میں معین کیا ہے کہ اللہ نے اس نوجوان کو نبی کا پڑوسی بنا دیا ہے نبی کا ہمسایہ بنا دیا ہے جنت میں جنت کا مقام اس کو نبی کے ساتھ دے دیا ہے اگر ہم تلاش کریں کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جو انسان کو اس نوجوان کو اس مقام اس مرتبے پہ لے گئی ہیں تو یقینا یہ اس کی اقل ہے کہ اس کی اقل نے یہ کہا ہاں واقعہ بوتلانی ہے ناظرین لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ جناب موسیٰ چلے وادی سے نکلے اور اس محلے میں آگئے محلے میں آگے اس قساب کے دکان پہ بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں اب یہ کون موسیٰ ایسا کام انجام دیتا ہے یقینا کوئی تو ایسا کام انجام دے گئے کہ جس کی بنا پر اللہ نے اس کو میرا پڑوسی بنایا ہے اب جناب موسیٰ انتظار میں سارا دن وہ گوشت کارتا ہے بیش رہا ہے جناب موسیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام اس نے انجام نہیں دیا ایسا قابل قدر کام انجام نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس میرا پڑوسی بنایا ہے شام ہو گئی اس نے اپنے دکان بند کی جناب موسیٰ نے اپنے دل میں سوچا کیوں نے اس کا مہمان بنو تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر کون سی وہ چیز ہے وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سی راہی ہیں کہ جس راہ پہ چل کر یہ انسان ایسی راہ پہ چلا ہے کہ اس کو جنت میں میرا کلوسی بنا دیا ہے موسیٰ گئے اس کے پاس جنب موسیٰ نے فورا کہ نوجوان میں یہاں پہ پردیسی ہوں رہنے کے لئے جگہ نہیں کہ چلیئے میرے ساتھ نوجوان نے ساتھ دیا اب ایک کمرے میں جا کے جناب موسیٰ کو بٹھا دیا دوسرے کمرے میں جاتا ہے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے رات کسی طرح گزر گئی جب رات گزر گئی جناب موسیٰ دیکھتے رہے کہ کوئی تو ایسا اس کا نیک کام انجام اس نے دینا ہوگا یا دیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ میرا جنت میں پڑوسی ہے رات ساری گزر گئی صبح کو پھر وہ دیکھا کہ پھر اس کمرے میں گیا ہے آخر جناب موسیٰ کو تجسرت ہوا کہ پوچھو تو سہی وہ جوان جب آیا تو جناب موسیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے کہ اے اجنبی یہ ساتھ والے کمرے میں میری ماں ہے جنابینہ ہے جس کے ہاتھ پو نہیں جو چل نہیں سکتی جو کچھ کھا نہیں سکتی یعنی اس نوجوان نے اپنی زندگی کی راہ کو معین کر دیا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کر نی ہے ایسا صاحب عقل نوجوان کہ کس وہ معاشر کر رہا ہے معاشرے میں زندگی کی گزار رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عظیم نعمت ماں کی صورت میں جو اسے ملی ہے کہ اے اجنبی جب میں اسے بجاتا ہوں میں اس اس کو صاف کر اس کو کھانا کھلا کر اس کی ساری ساری حاجات کو پورا کر پھر میں جاتا ہوں اور اس کو میں زرہ سا زمین سے اوپر رکھتا ہوں تاکہ زمین کے مکوڑے حشرات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں رات کو آتا ہوں اس کو اتار کے پھر اس کو کھانا کھلاتا ہوں اس کی جو جو حاجات ہوتی ہوں پوری کرتا ہوں اب نظر لگا یہ کہ فوراً وہ ماں دعا دیتی ہیں اس نوجوان کو کہ اے میرے بیٹے یہ جو تو کسب معاش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری خدمت کر رہا ہے اس کے سلے میں اللہ تجھے جناب موسی کا پڑوسی بنا دے جنت میں جناب موسی کا ہمسائی بنا دے جناب موسی نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے کہ واقعاً یہ آپ کا بیٹا جنت میں میرا ہمسائی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہر انسان کا اپنی روش اپنا طریقہ ہے کہ اس معاشرے میں کس انداز کے ساتھ چلنا ہے یہ انسان جب کہتے ہیں کہ انسان آقل دوسرے لغض میں بھی کہا جائے کہ لوگوں کی اکلوں کے بھی درجات ہیں بعض بہت زیادہ ہوش مند ہیں فتین ہیں اور بعض کم ہوش مند ہیں یعنی زیادہ ذہین نہیں ہے یعنی یوں کہا جائے کہ اکثر افراد متوسط ہیں جو اپنی راہ کو معین کرنے میں پسو پیش کے ساتھ متردد ہیں تردد کا شکار ہے کہ ہم معاشرے میں قدم رکھیں تو کیسے قدم رکھ لیا ہے تو کیسے ہم نشینوں کا انتخاب کیا جائے یہ مرحلہ جوانی کا ایسا اور اگر چاہے تو یہی منزل اس کو بدبختی سعادت مندی سے ہٹا کر شکاوت کی طرف لے جائے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یہاں پر اگر کوئی شخص جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صاحب عقل ہے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں دوسروں کے تجربوں سے بینیاز ہوں تو پھر وہ اپنے عواقب کا ذمہ دار خود ہے فرماتے ہیں من غنیا ان تجارب امیا ان ال عواقب مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو دوسروں کے تجربات سے بینیاز سمجھتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اپنے تمام امور کے بارے میں نابینہ ہو گیا ہے اپنی بینائی کو کھو بیٹھا ہے زندگی کے حوادث جو اس کو درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے دوسروں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے اگر یہ واقعا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو پھر لازم ہے کہ یہ انسان بینائی کو سمجھے نابینہ نہ بنے اس لیے کہ اگر یہ نابینہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو تجربے سے بینیاز سمجھتا ہے اور جب یہ بینیاز سمجھ لے گا تو پھر یہ انسان گمراہی کی ان گھاٹیوں میں اپنے آپ کو لے جانے کے لیے امادہ ہے اگر ہم نتیجہ نکالنا چاہیں تو پھر تجربتہ کلت غرتہ اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں مخالف جو دوسرا فرمان ہے مولا کا کہ من کلت تجربتہ خودع مولا فرماتے ہیں کہ جس کا تجربہ کم ہے وہ فریب خوردہ ہے اس کو نقصان ہے اس نے نقصان اٹھایا وہ فریب میں مقتلع ہو گیا ہے اس لیے کہ جوانی کے وہ لمحات جن کو انسان تصوراتی خیالات کے ساتھ گزار نا چاہتا ہے اپنی شائرانہ صلاحیتوں کے ساتھ گزار نا چاہتا ہے یقینا یہ نوجوان جو معاشرے میں آیا ہے وہ اپنی زندگی کی راہوں کو اس وقت جو اس کے لیے تجربہ کی طور پر اس کے سامنے موجود ہو اگر ہم سوال کریں امیر المومنین علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا کہ ان مولا فرماتے ہیں کہ سوال کیا جاتا ہے مرد ہے جس کا نام ہے جمیل جمیل نے مولا سے یہ سوال کیا بلکہ یوں کہا جائے کہ جب مولا جنگ نہروان سے واپس آ رہے ہیں تو مولا سے جمیل نے سوال کیا سوال کیا ہے مولا فرماتے ہیں اے جمیل تو کیا سوچتا ہے انسان کو کیسا ہونا چاہیے قَالَ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ قَلِيلَ الصِّدِّقِ قَسِيرَ الْعَدُو عجیب بات ہے مولا کا یہ جملا مولا نے جواب نے کہا اس کے یَجِبُ اَنْ يَكُونَ قَلِيلَ الصِّدِّقِ دوست کم ہوں قَسِيرَ الْعَدُو دشمن زیادہ ہوں وَقَالَ عَبْدَ اَتْ يَا جَمْ جَمِيل کہ تا تو سمجھ گیا ہے کیا پہلے اس سے پہلے ایسی بات تُو نے سنی ہے کہ دوست کم ہوں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرے دوست زیادہ ہوں دشمن میں کسی کو نہ بناوں لیکن مولا فرماتے ہیں قَلِيلَ الصِّدِّقِ دوست کم ہوں فَقَدْ اَجْمَعَ النَّاس عَلَى قَسْرَةِ الْأَصْدِقَاء اَوْلَى فَقَالَ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظَنُّ فَإِنَّ الْأَصْدِقَاء اِذَا قُلِّفُ سَعَافِ حَاجَتِ اس کے اگر ترجمہ کیا جائے تو ناظرین مولا یہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس نظریے پر متفق ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوستوں کو زیادہ ہونا چاہیے نہ کہ دشمنوں کو کمولا بات تو ایسی ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ دوست زیادہ ہونے چاہیے دشمن کم ہونے چاہیے آپ اس کی وضاحت فرمائیں مولا فرماتے ہیں فَقَالَ لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ظَنُّ ایسا نہیں ہے کہ جیسا لوگ سمجھتے ہیں جب کسی انسان کو کسی دوسرے کے لیے تکلیف کو قُلْفت میں پڑھ جائے وہ اِذَا قُلِّفُ السَّعَافِ حَاجَتِ لَمْ يَنْحَذُ بِمَا قَمَا يَجِبُ وَيَنْبَغِي وَالْمَثَلُ فِيهِ مِنْ قَثْرَةِ الْمَلَوْحِينَ غَرِكَةِ السَّفِينَ یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ جس وقت انسان کسی کی حاجت کو انجام دینے کے لیے اس کے درپے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا کام ہے وظیفہ اپنے وظیفے کو انجام دینا جب اس نے وظیفہ انجام دے دیا ہے اب نتیجے پر گوھر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس لیے کہ نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بے شک تم کہتے ہیں کہ اگر ایک کشتی کے ملاح جو کشتی چلانے والے ہیں ملاح وہ زیادہ ہو جائیں تو اس کشتی کے غرق ہونے کا سبب وہی ملاح بن جاتا ہے پس اگر ایک شخص جس کے دوست زیادہ ہیں اگر اس کے دوست زیادہ ہیں تو یہی اس کے دوست یہی اس کے رفقات اس کی بدبختی کا موجب بن جاتے ہیں مولا فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ صحیح ہے میں نے آزمائش کی ہے فما منفعت کسرت الاعداء قال ان الاعداء اذا قطروا یقون انسان ابدا متحرزا متحفزا مولا اگر دشمن زیادہ ہوں تو فائدہ کیا ہے دوستوں کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ اگر دوست زیادہ ہوں ایک کشتی کے جب ملاح زیادہ ہیں تو وہ ملاحی اس کشتی کے غرق ہونے کا موجب بنتے ہیں مولا پھر دشمن کیسے ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ دشمن زیادہ ہوں تو اس کو کیسے اس کی ذرہ مجھے سمجھ نہیں ہے مولا مجھے بتائیے مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ دشمنوں کے زیادہ ہونے کا فائدہ کیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دشمن زیادہ ہوں گے جب دشمن زیادہ ہوں گے یقون الانسان ابدا متحردہ یہ انسان ہمیشہ اپنے کاموں میں احتیاط کرے گا یعنی کیا مطلب متحفظا حفاظت کرے گا کس بات میں این ینتک بما یوخذ علیہے ایسی گفتگو کرے ایسی بات کرے کہ اس کی پکڑ نہ ہو اس کی پکڑ نہ ہو ایسی بات نہ ایسی لگزش اس سے سرزد نہ ہو جائے کہ وہ مورد عذاب اور مورد معاخضہ واقعے نہ ہو جائے مولا نے فرمایا کہ یہاں پر بڑے عجیب انداز میں مولا نے اس آج کے نوجوان کو اور اس جمیل کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے کہ اے نوجوان تیرا یہ جو مرحل جوانی ہے اس کو تو کیسے گزارتا ہے تیرا دوست کون سا نہ چاہیے قلیل الصدیق صدیق دوست رفقہ تیرے کم ہوں ایسے دوست ہوں کہ جو تجھے راہِ ہدایت کی طرف تیرے معاون ہوں لیکن اگر وہ تیرے ایسے دوست ہیں دشمن تو اس کے بہت زیادہ ہیں دشمن اگر زیادہ ہوں تو انسان اپنے کاموں میں محتاط ہو جاتا ہے لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ یہ دنیا جو اس کے لیے دار امتحان بن چکی ہے اور اس کا ازلی دشمن شیطان اس کے پیچھے ہے لاوالشکر کے ساتھ ہے اس کو معاشرے میں بھیج دیا ہے جب معاشرے میں چلا گیا ہے تو معاشرے میں جب اس نے جانا ہے مجھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ بات اور وہ فرمان اور وہ حقائط کہ جو ان کے سامنے بیان کی گئی جو منصوب کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا نوجوان ہے خواب دیکھتا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں سہرہ میں اور میرے پیچھے ایک عجیب و غریب جانور جو لگا ہوا ہے جو مجھے پکڑنا چاہتا ہے جو مجھے میرا خاتمہ کرنا چاہتا ہے بھاگ رہا ہے یہ جاؤں یہ انسان بھاگ رہا ہے اور وہ حیوان اس کے پیچھے ہے یہ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک کنوہ نظر آتا ہے یہ جیسے ہی اس میں جھانکتا ہے تو کنوے میں پانی کی بجائے سامپ اور بچھو ہیں اب پیچھے دیکھیں تو وہ جانور اور اگر کنوے میں دیکھتا ہے تو وہ سامپوں اور بچھووں سے بھرا ہوا کنوہ اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کی شاکھیں کنوے میں لٹک رہی ہیں یہ نوجوان فوراں اس درخت کی شاکھوں سے لپک جاتا ہے جیسے ہی یہ اس درخت کی شاکھ سے لپکتا ہے دیکھتا ہے کہ اس درخت کی جڑ کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں ایک کرنگ سیاہ ہے ایک کرنگ سفید ہے اب یہ پریشان کہ نیچے دیکھے تو موت پیچھے دیکھے تو موت اور یہ جس کا سہارا لیے ہوئے ہیں اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اتنے میں اس درخت کی پتوں سے تہنیوں سے دیکھتا ہے کہ شہد لگی ہوئی ہے اور وہ شہد کا ایک کترہ اس قدر اس کے دہن میں جب گیا ہے اس کے موں میں گیا ہے تو یہ اس کی مٹھاس سے اس قدر غافل ہو گیا ہے کہ نہ اسے اس نیچے کے کموے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور نہ اس کو وہ درخت کے کٹنے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور نہ وہ حیوان جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے فرمایا مولا مجھے بتائیے بات کو سمیٹوں کہا یہ جو تیرے پیچھے ہے یہ ملک الموت ہے اور جو کموہ دیکھا ہے یہ تیری قبر ہے اور یہ جو درخت دیکھا ہے یہ تیری زندگی ہے جسے شب و روز گزار رہے ہیں اور وہ جو شہد ہے وہ دنیاوی لذتیں ہیں ان دنیاوی لذتوں میں کھو کر یہ انسان قبر کو بھی بھول گیا اور ملک الموت کو بھی بھول گیا شب و روز کو بھی بھول گیا کہ اللہ نے جو اسے شب و روز عطا کیے ہیں یہ ان شب و روز کو کیس کی اطاعت میں گزارے کیسے گزارے تو ناظرین یہ آج کا نوجوان جس نے معاشرے میں قدم رکھنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے اپنی زندگی کو معرض تجربات میں قرار نہ دے بارِ الٰہ تو جواستہ محمد و آلِ محمد کا ترحیم و قریم ہے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگرہ میں قبول و منظور فرما وہ ناظرین جو گھروں میں اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں پروردگارہ تجربات محمد و آلِ محمد کا ان تمام ناظرین کے شریح آجات کو پورا فرما اور ہمیں اپنے زندگیوں کو فرامین اہلِ بیت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور پروردگارہ تجربات محمد و آلِ محمد کا ہم سب کے گناہانے قبیر و صغیرہ کو معاف فرما یا الہ العالمین تجربات محمد و آلِ محمد کا تو جواستہ اپنے عزت و جلال کا حجت دوران امام زمع عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما ان کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتصمی العلیم بجاہ محمد و عطرت طاہرین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد ہا موسیقی